نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرحلی صدری و یسرلی امری و احلل اقداتم باللسانی یفقہ قولی و جعلی وزیرم من اہلی اللہم فکہنا فی الدین اللہم انی اسلکا حبکا و حب من یحبکا و عمل اللذی یبلغنی حبکا اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک لا محمد و علی آلی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انکا حمید مجید شرح ابواب الاعتکاف اعتکاف کا روٹ ورڈ عین کاف فا آقفہ کا مطلب ہے لغت کے حوالے سے لازم پکڑنا کسی چیز کا کسی کام کا کسی چیز کا کسی فیل کا لازم پکڑنا لغوی اعتبار سے ایک اور مطلب اپنے نفس کو بند کرنا اور یہاں کٹ جانا کٹ جانا الگ ہو جانا ہٹ جانا تو اگر آپ ان سارے لغوی معاینی کو ملا کر جوڑ لیں تو اعتقافہ کا مطلب کیا ہوگا کسی کام کسی عبادت کسی مقصد کسی غرض کسی غائت شرح اسطلاح میں تو وہ غائت اللہ کی رضا ہے ثواب کا حصول ہے لیکن کسی مقصد کسی غرض کسی غائت کے لیے اپنے آپ کو اپنے نفس کو بند کر کے ایک خاص عمل کو لازم پکڑ کے باقی کاموں سے کٹ کر الگ ہو جانا میں پھر دور آتوں کسی خاص مقصد کے لیے کسی خاص غرض کے لیے اپنے نفس کو کچھ چیزوں میں بند کر لینا نفس کو قابو کر لینا اور ایک خاص عمل اور ایک خاص چیز کو لازم کر کے باقی تمام کاموں سے کٹ کے الگ ہو جانا یہ اس کے لوگوی معنی ہوں گے اگر سارے معنی کو آپ اس پر مربوط کر دیا جائے شرعی اسطلاح میں اعتقاف اللہ کی رضا کو پانے کے لیے عبادت کے لیے اختصاب کے لیے اپنے دنیاوی معاملات اپنے دنیاوی کام کاج دھندوں کو چھوڑ کر الگ ہو کر کٹ کے اللہ کی عبادت کے لیے رکے رہنا اللہ کی عبادت کو لازم کر لینا اپنے نفس کو قابو کر کے دنیاوی کام کاج دھندوں کو چھوڑ کر اس کو شرعی اسطلاح میں اعتقاف کہا جاتا ہے اور عرف عام میں اعتقاف رمضان میں سنت کے حوالے سے مذکور ہے یہ اعتقاف کے قیفیت خاص بیسے تو رمضان ہی کے ساتھ منصوب کی جاتی ہے لیکن غیر رمضان میں بھی اعتقاف سنت سے بھی ثابت ہے اور کیا بھی جا سکتا ہے اعتقاف کا عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے اکثر کی نظر میں یہ سنت معقدہ بھی ہے لیکن بہر کیف یہ عمل ایک مستحب اور نہائیت افضل عمل ہے یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ فرض قفایہ ہے دیسے پیچھے بھی میں آپ کو شامال کے حوالے سے بتا چکی ہوں کہ وہ فرض قفایہ ہیں میت کو جنازہ جنازے سے پہلے غسل دینا یہ فرض قفایہ ہے جہاد اکثر حالتوں میں اللہ یہ کہ علماء دین یا اس وقت کے علماء کی طرف سے اس کو فریضہ این قرار دے دیا جائے جہاد فریضہ فرض قفایہ ہے اسی طرح یہ فرض قفایہ ہے فرض قفایہ کی نویت کو پھر دورہ لیجئے وہ عمل اگر بستی میں سے کچھ لوگ لوکالٹی بستی کیومینٹی میں سے کچھ لوگ اس کو ادا کر لیں تو وہ سب کی طرف سے اس کی فرضیت ادا ہو جاتی ہے اس کو کہتے ہیں فرض قفایہ تو لہٰذا اتقاف فرض قفایہ ہے ایک بستی ایک گلی محلے میں سے اگر کوچھے میں سے کچھ لوگ اتقاف کا عمل کریں تو وہ ساری بستی کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اکثر موقعوں پر ساری حیات طیبہ سوائے ایک سال کے دس دن کا اتقاف ثابت ہے ایک سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیس دن کا اتقاف فرمایا اس کا تذکرہ بھی آگیا آتا ہے لیکن دس سے کم دن کرنے حدیث اور سنت کے حوالے سے ثابت ہے اتقاف ایک دن ایک رات کا بھی ہو سکتا ہے ابھی آگے جا کے ہم حدیث پر بات کریں گے تین دن پانچ دن سات دن اس سے کم کی تعداد بھی ہو سکتی ہے رمضان کے علاوہ بھی اتقاف کیا جا سکتا ہے اور اگر اس شرعی اسطلاع میں آخری عشرے میں اتقاف نہ بھی ہو تو ایک آرزی سے قیفیت ایک آرزی سے قیفیت جیسے فجر سے لے کے اشراق تک جو دنیاوی ذمہ داری کام کا آئی دھندوں بعد چیز سے انسان کٹ کے الگ ہو کے فجر سے لے کے اشراق اول وقت فجر سے لے کے اشراق تک بیٹھ کے کٹ کے عبادت کے لیے اپنے آپ کو مختص کرتا ہے لازم پکڑتا ہے عبادت اور تسبیح کو نفس کو روکے رکھتا ہے اور کٹ کے الگ ہو جاتا ہے یہ بھی ایک مختصر سا اتقاف ہی ہے یہ بھی ایک مختصر سا اتقاف ہی ہے اور اس کا عجر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج اور ایک عمرے کے برابر قرار دیا ہے اسی طرح رمضان میں دورہ قرآن کے دوران کسی قرآن کی تلاوت کی نشست کے دوران بھی اتقاف کی نیت کی جا سکتی ہے اور انشاءاللہ اللہ سے اس کا عجر جو ہے اس کی بھی امید رکھی جا سکتی ہے بہرحال اتقاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دس ہی دن کا سنت سے ثابت ہے ایک سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیس دن کا اتقاف بھی فرمایا لیکن کم دنوں کا اتقاف کرنا حدیث کے حوالے سے تاقید موجود ہے یعنی اگر کوئی کم کا کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں بھی اتقاف کا تذکرہ کیا سورہ بکرہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا وَلَا تَبَاشِرُهُنَّا وَأَنْتُمْ وَلَا تَبَاشِرُهُنَّا وَأَنْتُمْ عَاقِفُونَ فِي الْمَسَاجِدْ کہ تم اپنی بیویوں کے ساتھ کیا کرنا مباشرت نہ کرنا جب تم اتقاف کی حالت میں ہو تو یہاں سے آقِفُونَ فِي الْمَسَاجِدْ دو احکامات اتقاف کی حوالے سے پتا چلتے ہیں ایک تو حوالہ یہ کہ اتقاف مسجد میں ہے اور دوسرا معاملہ یہ کہ اتقاف کے دوران خواتین کے ساتھ اپنی بیویوں کے ساتھ ازواج کے ساتھ مباشرت یعنی جمعہ کو منع کر دیا گیا قرآن میں یہ حرام ہے اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل سے وعدہ بھی لیا تھا وَعِذْ أَحِدْنَا إِلَا إِبْرَاهِيمَ وَعِسْمَائِلَا اَن تُحْرَ بَيْتِ لِلِتْوَعَيْفِينَ وَلَاكِفِينَ وَالرُقْعِ السَّجُودِ تو یہاں پر بھی اتقاف کا تذکرہ موجود ہے یہ دونوں آیات سورہ بکرہ کی آیات ہیں بہرحال اتقاف کا تذکرہ قرآن میں بھی موجود ہے اور اتقاف کی حوالے سے قرآن میں یہ دو احکامات بھی مذکور ہیں اتقاف کا سب سے پہلا حوالہ کہ اتقاف کہاں کیا جائے گا علماء کا اتقاف کے حوالے سے اتفاق رائے ہے کہ اتقاف کا مسجد میں ہونا شرط ہے جمہور علماء کی رائے میں پھر دہر آ رہی ہوں یہ ہے اتفاق رائے سے جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ اتقاف کا مسجد میں ہونا شرط ہے اور وہ حوالہ سورہ بکرہ کی آقفون افل مساجد کی آیت ہی کو حوالہ بناتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے آپ نے جب بھی اتقاف کیا آپ نے مسجد نبیہی میں اتقاف کیا امام مالک کے نزدیک اتقاف ہر جگہ جائز ہے کہیں بھی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری ساری امت کے لیے روئے زمین کو ساری روئے زمین کو مسجد بنا دیا گیا تو امام مالک کی رائے یہ ہے کہ اتقاف کسی جگہ بھی کیا جا سکتا ہے امام ابو حنیفہ اور امام شافعین رحمت اللہ علیہ ان کی رائے یہ ہے کہ عورت کو اپنے گھر گھر کی مسجد میں اتقاف کرنا جائز ہے کوئی اس کا مطلب کیا ہے کہ گھر میں کوئی ایک الگ ایسا گوشہ ایسا خطہ ایسا علاقہ بنا لیا جائے جو اس کی سجدے اور نماز کی جگہ ہو اور وہ گھر کے اس علاقے میں کٹ کے وہیں کی ہو کے رہے تو گھر کی مسجد سارے گھر میں نہیں گھر کی مسجد میں گھر کی مسجد کا مطلب وہ خاص علاقہ جو اس اتقاف کیلئے مختص کر دیا گیا ہے پورے گھر میں سے کوئی خاص علاقہ اور وہ اپنے آپ کو اس خاص علاقے تک روکے رکھے گی تو خاتون کے لیے امام ابو حنیفہ اور امام شافی کی رائے میں گھر کی مسجد میں عورت کے لیے اتقاف کرنا جائز ہے امام مالک کی رائے یہ ہے کہ مردوں اور عورتوں کیلئے گھر میں اتقاف کرنا جائز ہے پیچھے میں نے آپ کو ان کی رائے بتائی کہ ہر جگہ اتقاف کرنا جائز ہے اور ان کی رائے یہ ہے کہ مردوں اور عورتوں کے لیے گھر میں اتقاف کرنا جائز ہے اور وہ حوالہ اس حوالے سے دیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ نفل عبادت گھر میں افضل ہے اور اتقاف چونکہ فرض نہیں ہے تو لہٰذا امام مالک کی رائی یہ ہے کہ چونکہ ہر نفل عبادت اور ہر نفل عبادت کا تذکرہ آپ نے اور تاقید آپ نے گھر میں کرنے کا تذکرہ فرمایا یہ بیچے ہم پڑھ چکے ہیں وضاحت سے تاکہ اس میں ریا نہ ہو تاکہ اس میں دکھاوے کا ایک انصر نہ ہو تو نوافل کا احتمام اور نفل عبادت کا احتمام گھر میں کرنا افضل سمجھا گیا تو امام مالک کے نزدیک اس حوالے سے اس کا کرنا بھی گھر میں ثابت ہے امام ابو حنیفہ اور امام احمد بن حنبل کی رائی یہ ہے جب ان کی رائی مسجد کے حوالے سے ہو گئی تو ان دو آئیمہ کی رائی یہ ہے کہ اتقاف خاص طور پر اس مسجد میں کیا جائے گا جہاں پر با جماعت نماز کا احتمام ہو رہا ہوں جہاں پر باقائدگی سے نماز کے قیام کا بندوبس ہو اس نماز اس مسجد ہی میں جائز ہے لیکن کچھ کی رائی یہ بھی ہے کہ چونکہ یہ نفل اتقاف ہے تو یہ ہر مسجد میں جائز ہیں جمہور علماء کی رائی یہ ہے کہ ہر وہ مسجد جس میں نماز کے قیام کے ساتھ جمعہ کا احتمام ہو اتقاف صرف وہی بھی جائز ہے جمہور علماء کی رائی یہ ہے کہ وہ مسجد جس میں نماز کے قیام کے ساتھ جمعہ کا احتمام بھی ہو اتقاف صرف وہی بھی جائز ہے اور امام شافی کے نزدیک یہ مستحب ہے امام شافی کے نزدیک مستحب کیا ہے کہ انسان اس مسجد میں اتقاف کرے جس میں نماز کے قیام کے ساتھ جمعہ کا احتمام بھی ہو حالانکہ امام مالک کی رائی اس کے بلکل برعکس ہے امام مالک کی رائی یہ ہے کہ وہ مسجد جس میں جمعہ کا احتمام ہے جس میں جمعہ جامعہ مسجد ہے اور اس میں جمعہ کا احتمام ہے اس میں اتقاف درست نہیں ہوگا ان کی نظر سے اتقاف جمعہ سے ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ وہ ایک لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ اور انٹریکشن کے حوالے سے آگے جا کر اس پر بات ہوگی کیا اتقاف کے لئے روزہ رکھنا شرط ہے کچھ کے نزدیک کم از کم ایک دن روزہ رکھنا ضروری ہے اور امام مالک کے نزدیک اگر دس دن کا اتقاف ہو تو دس دن روزے کی حالت میں ہونا ضروری ہے اسی طرح اتقاف میں مباشرت کا ماملہ کیا ہے انشاءاللہ آگے اور بھی اس پر بات ہوتی ہے متفکر آئے ہیں کہ جمع سے جمع سے اتقاف افاسد ہو جاتا ہے اور جو شخص جمع کرے گا اتقاف میں اس کو کفارہ لازم آئے گا اور اس کا کفارہ مجاہد کے حوائد سے دو دینار ہیں جمع سے اتقاف فاسد ہوگا حسن الزہری کی رائے ہے کہ جو اتقاف میں جمع کا عمل کرے گا اس کو کفارہ واجب آئے گا اور مجاہد کے روایت میں یہ کفارہ دو دینار ہے البتہ اس کے علاوہ مباشرت کرنا جس کی وضاحت میں پیچھے کر چکی ہوں جسم کا جسم سے لگانا یہ جائز ہے لیکن اگر اس مباشرت سے منی یا انزال کا معاملہ ہو تو پھر اتقاف باطل ہو جائے گا اور کفارہ واجب ہو جائے گا اور اکثر کی نظر میں قضا بھی ادا ہوگی حدیث نمبر نائن سیونٹی ایٹ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ رمضان کی پچھلی دس راتوں میں اتقاف کیا کرتے تھے یہاں تک کہ اللہ تعالی نے آپ کی روح قبض کر لی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات نے اتقاف کیا گویا اتقاف سنت موقعہ ہے مصد احمد اور ابو دعوت البتہ اپنی کچھ حدیث کے حوالے سے اس کو سنت موقعہ نہیں لیکن بالاتفاق اس کو سنت قرار دیتے ہیں اسے طرح ایک حدیث آ رہی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کہ اگر ایک عورت کو حیض ہو بیوی کو اگر حیض ہو تو وہ اپنے شہر کے سر میں کنگی اور تیل وغیرہ لگانے کا عمل کر سکتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے حدیث آتی ہے کہ وہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو میرے نزدیک کرتے تھے اور میں آپ کو کنگی کرتی تھی اس حال میں کہ میں حیض کی حالت میں ہوں اسی طرح باب نمبر دو اس بیان میں کہ اتقاف والا داخل نہ ہو مگر حاجت کے واسطے حدیث نمہ نائن سیونٹی نائن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل کرتے تھے مجھ پر اپنے سر کو حالانکہ آپ مسجد میں ہوتے تھے اور میں آپ کو کنگی کرتی تھی اور نہ داخل ہوتے تھے گھر میں مگر واسطے خاجت کے جبکہ اتقاف میں ہوتے تھے دو تین باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں اگر آپ پلیسنگ دیکھ لیں تو آپ کو پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی کے سہن میں اتقاف فرماتے تھے اور آپ یہ جانتے ہیں کہ حجرات امہات المومنین کے بلکل سہن کے اردگرد موجود تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اتقاف ہی کی جگہ میں تشریف فرما رہتے تھے اور اپنا سر مبارک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی طرف کرتے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کچھ موقعوں پر حیث میں بھی ہوتی کچھ موقعوں پر حیث کے علاوہ بھی ہوتی اور وہ دونوں حالتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک دھوتی بھی تیل بھی لگاتی اور کنگی بھی کرتی متفرق موقعوں سے ثابت سب سے پہلی بات تو کیا ثابت ہے کہ حائزہ کے ہاتھ میں حیث نہیں ہوتا حائزہ خاتون بزاتے خود ناباک نہیں ہوتی ایک پاک عمل کرنے والا کیونکہ یاد رکھئے گا یہ بات بھی یاد رکھئے گا کہ اتقاف کیلئے تحارت شرط ہے حیث کی حالت میں یا ناباکی کی حالت میں بھرکیف اتقاف کا عمل جاری نہیں رہے گا تو گویا ایک حائزہ خاتون یا ایک حائزہ بیوی کے ہاتھ میں حیث نہیں ہے وہ ایک موتقف کو ہاتھ لگا کر چھو کر اس کی خدمت کا معاملہ کر سکتی ہے دوسری بات کہ ایک اتقاف کرنے والے کی خدمت اور توازو کرنا یہ بھی سنت سے ثابت یہاں حدیث سے ثابت ہو رہے ہیں بیوی کا شہر کی خدمت کرنا یہ بھی حدیث سے ثابت ہو رہے ہیں اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب ایک عورت اپنے شہر کی خدمت میں ہوتی ہے اس وقت اپنے رب کے قریب درین ہوتی ہے ازواج متحرات کا یہ نمونہ کہ اپنے شہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قصر سے ہر قسم کی خدمت کرتی بھی نظر آ رہی ہیں اور دوسری بات یہ یہ ستائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرما رہی ہے کہ آپ بغیر حاجت کے اپنے گھر میں داخل نہیں ہوتے تھے بغیر حاجت کے گھر میں داخل نہیں ہوتے تھے گویا حاجت کے حالت میں گھر میں داخل ہونے کا جواز موجود ہے آگے جا کے آپ واقعہ پڑھیں گے اور پھر یہ بھی باتا چل رہا ہے کہ اتقاف کی حالت میں سرد ہونا کنگی کرنا تیل وغیرہ لگانا یہ بھی جائز ہے بس وقت کچھ لوگ یہ کہتے ہیں یا کیا اتقاف میں ہم گھسل کر سکتے کیا ہے اتہورشت اور الیمان تہارت نصف ایمان ہے آپ مجھے دیکھیں کہ وہ حالت کہ اتقاف تو تہارت اور پاکی کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے تو لہٰذا گھسل کرنا یا ساف سترے کپڑے پہننا کنگی کرنا تیل لگانا یا وہ بیئر منموم سالوشن وغیرہ لگانا یہ اتقاف میں منع نہیں یہ کوئی دنیا داری نہیں ہے یہ اپنے آپ کو اپنا وقار اور اپنی اس قیویت کو ہاں بے جا کا وقت کا اسراف اور زیاد کرنے کے لیے بار بار گھسل کرنا اور بار بار جو ہے وہ کپڑوں کا بدلنا وغیرہ یا کوئی دکھاوے کے لیے کرنا یا نمود و نمائش کے جگہ یہ جائز نہیں ہے اور یہ تو نومہ حالات میں بھی پسندیدہ نہیں ہے لیکن ایک فطری قدرتی ضرورتوں کے لیے غسل کرنا اور پاکی صاف اور طہارت حاصل کرنے کے لیے کپڑے وغیرہ تبدیل کرنا یہ ناجائز نہیں ہے اکثر اکثر رمضان کے مہینے میں جب خواتین اتقاف کے لیے جانے سے پہلے یہ سوال مجھ سے ضروری ہوتا ہے کیا نانا جائز ہے یہ تو خالص اتھان ایک دنیا کا عمل ہے دنیا کا عمل نہیں ہے یہ پسندیدہ ہے اور اس کو کیا جائے گا پھر شرط ہے کہ اس میں وقت کا زیا اور باقی معاملات شامل نہ ہوں اسی طرح یہاں سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ وہ اپنے اتقاف کی جگہ سے نہیں نکلتے تھے مگر حاجت کے واسطے سو حاجت کے واسطے نکلا جا سکتا ہے اور یہ حاجت کیا ہے رفع حاجت کرنا غسل کرنا مثلا آپ دیکھیں ہاں جا یہ بھی یاد رکھئے گا کہ اگر کسی شخص کو احتلام ہو جائے اگر اتقاف کے دوران احتلام ہو جائے تو احتلام سے ہم نے پیچھے دیکھا تھا اسے روزہ بھی نہیں ٹوٹتا صرف غسل واجب آتا ہے تو اسی طرح اگر متقف محتلم ہو جائے تو صرف غسل واجب ہوگا لیکن اسے اتقاف فاسد نہیں ہوگا اور نہیں اتقاف ٹوٹے گا تو لہٰذا حاجت کیا ہے اگر رفعہ حاجت ہے یا غسل وغیرہ کی حاجت ہے یا مجبوری کے حالت میں کھانے پینے کی حاجت ہے آپ دیکھیں یہ تو آج ہماری مسجدیں ہیں کہ ان میں ساتھ اٹیش جو ہیں واش رومز ہیں اور رفعہ حاجت کا بندوبست ہے یا کھانے پینے کا بندوبست کر دیا جاتا ہے آج مساجد میں لیکن آپ سوچیں کہ اس قسم کا سیٹ اپ جہاں مسجد کے اندر کھانے پینے کا بندوبست نہ ہو اور جہاں پہ غسل یا تحارت وغیرہ کے معاملات کا بندوبست نہ ہو تو ایسی حالت میں یہ سب چیزیں کیا ہیں یہ حاجات ہیں اور یہ ضروری حاجات ہیں تو ان کی غرض سے اگر کوئی شخص مسجد کی اتقاف کی جگہ سے اپنے گھر آنا چاہتا ہے اپنی ان قدرتی حاجتوں کو پورا کرنے کیلئے تو ایسی حالت میں یہ چیز جائز ہے آپ دیکھیں ہمارا دین پریکٹیکل ہے لیکن بغیر وجہ کے جب اپنی مسجد اور اپنی اتقاف کی جگہ پر سب سہولتیں میسر ہیں تو پھر یہ بھی جائز حاجات نہیں رہیں گی اگر کوئی وضو کے لیے غسل کے لیے کھانے کے پینے کے لیے اگر یہ فسیلٹیز اس کو وہاں پہ اتقاف کی جگہ میں مسجد میں میسر نہیں ہے اگر وہ نکلے گا تو اس سے اس کا اتقاف باطل نہیں ہوگا بشرت ہے کہ صرف اس مقصد کے لیے نکلا ہے اور یہ مقصد پورا کرنے کے بعد وہ واپس اپنے اتقاف کی جگہ پر حاضر ہوتا ہے اور بے وجہ اپنے قیام کو لمبا نہیں کرتا اور صرف ان غزوں مقاصد سے نکلتا ہے اسی طرح ابودعود نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اتقاف والے پر کہ نہ وہ پوچھے کسی بیمار کو اور نہ حاضر ہو کسی جنازے میں اور نہ وہ صحبت کرے اور نہ وہ مباشرت کرے اور نہ وہ نکلے کسی کام کے لیے مگر اس کام کے لیے جو اس کی جائز حاجت ہو تو کوئی یہاں پہ حضرت عائشہ نے کیا چیزیں بتا دی موطقف کے لیے سنتیں کیا ہیں کہ وہ ایادت اور بیمار پرسی کے لیے نہیں نکلے گا آپ کو بتائیں ایادت اور بیمار پرسی کتنا افضل عمل ہے اور کتنی اس کی تاقید ہے لیکن یہ اتنی بڑی نیکی کا کام کرنے والا بھی یہ کون نہیں کرے گا یہ تقاف والا نہیں کرے گا جنازے میں جانا کتنا بڑا عجر ہے ساتھ جانے والے کے لیے ایک کراہت ہے اور تدفین تک بیٹھنے والے کے لیے دو کراہت ہے اور مومن کا مومن پر حق ہے کہ وہ جنازے کے ساتھ جائے لیکن موطقف نہ ایادت کرے گا نہ جنازے کے ساتھ جائے گا اسی طرح نہ اپنی بیوی کے ساتھ محض تک جب اتقاف کی جگہ اور مسجد میں وہ حاجات میسر نہ ہو اور نکلنے والا جائز حاجت سے نکلے اور محض اتنی دیر نکلے جتنی دیر اس کو حاجت کی تکمیل کیلئے ضروری ہے اور اکثر کی رائے یہ ہے کہ اگر ان میں سے یہ جو اوپر عیادت اور جنازہ اور ان تارے معاملات کیلئے اگر نکلتا ہے تو اکثر کی رائے یہی ہے کہ پھر اس کا اتقاف باطل ہو جاتا ہے اسی طرح ایک حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے آتی ہے کہ آپ میرے بدن سے بدن لگاتے تھے یعنی مباشرت کرتے تھے اس حال میں کہ میں حیز سے ہوتی تھی اور اپنا سر مسجد سے نکالتے تھے حالانکہ آپ اتقاف میں ہوتی تھی اور میں دھوتی تھی آپ کا سر اور میں حیز میں ہوتی تھی حضرت ابن عمر کی روایت سے اچھا جی باب نمبر تین باب نمبر تین میں یہ کہ اتقاف کرنے والا بغیر دن کے صرف رات ہی کا اتقاف کرے تو کیا حکم ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ آپ دیکھیں کہ میں نے آپ کو بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دس دن ہے ایک سال بیس دن ہے لیکن ان سے کم بھی اتقاف کیا جا سکتے اور غیر رمضان میں بھی کیا جا سکتے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں نے جہلیت میں نظر مانی تھی کہ میں اتقاف کروں گا ایک رات مسجد حرام میں یعنی کعبے کی مسجد میں تو آپ نے فرمایا کہ اپنی نظر کو پورا کرو پہلی بات کیا پتا چل رہی ہے نظر ماننے کی اجازت ہے دوسری بات نظر شرعی طور پر جائز چیزوں کی مانگی جائے گی تیسری بات مومنوں کی صفت ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں اگلی بات غیر رمضان اور رمضان دونوں میں مختصر اتقاف بھی کیا جا سکتا ہے پھر ایک اور بات ایک اور بات کہ جہاں نظر روزے کی نوافل کی حج کی عمرے کی نظر مانی جاتی ہے وہاں اتقاف کی بھی نظر مانی جا سکتی ہے یعنی اتقاف کی عبادت کی نظر ماننا بھی درست ہے اور پھر یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ خانہ کعبہ میں خانہ کعبہ میں عبادت کرنا خانہ کعبہ میں نفل پڑنا یا خانہ کعبہ میں اتقاف کرنے کی نظر ماننا بھی درست ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ تین مسجدوں کے حوالے سے آپ نے عبادت کی خاص اجازت دی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں سے یہ بھی حوالہ پتا چل رہا ہے کہ آپ نے اس ایک دن یا ایک رات کی اتقاف کی نظر کو پورا کرنے کا حکم دیا اور ساتھ آپ نے روزہ رکھنے کا حکم نہیں دیا گویا بغیر روزے کے بھی اتقاف ممکن ہے اور دوسری بات ایک دن ایک رات یا صرف ایک رات کا اتقاف بھی حدیث کے اس حوالے سے ثابت ہے یہاں پر حضرت عمر نے یہ فرمایا کہ میں نے جہلیت کے زمانے میں نظر مانی تھی اس کے وضاحت کے لیے حدیث کی شرعہ میں دو حوالے آتے ہیں اکثر روایات یوں بیان کی جاتی ہے کہ یہ مقالمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا پتہ ہے مکہ کے موقع پر ہوا اور حضرت عمر نے کیا فرمایا کہ میں نے اپنے قبول اسلام کے بعد ظہر اتقاف اور نظر کا تصور حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے قبول اسلام کے بعد لیکن مکہ کے دور جہلیت کیونکہ اس سے پہلے کیا تھا مکہ جہلیت کے دور کے اندر یعنی مشرقین کا ہی کنٹرول اور ہور تھا تو ایک معاملہ تو یوں بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عمر نے کیا کہا میں نے مکہ کے فتح ہونے سے پہلے جب تک مکہ میں مکہ میں اور حرم کے گرد جاخلوں اور قریش کے مشرقوں کا قبضہ تھا میں نے اس دور میں اپنے قبول اسلام کے بعد یہ نظر مانی تھی کہ میں حرم میں تقاف کروں گا تو اب یا رسول اللہ اسلام غالب آگیا مکہ فتح ہو گیا مکہ سے جہلیت کے اثرات ختم ہو گیا اور مکہ اب ہمارے لئے کھل بھی گیا تو اب میں اس نظر کو پورا کر لوں اور کچھ ہوایات میں یہ بھی وضاحت آئی ہے کہ یہی اس کی شرح بتائی جا رہی ہے کہ حضرت عمر نے اپنی جہلیت کے دور یعنی قبول اسلام سے پہلے یہ منت مانی تھی اور پھر فتح مکہ کے بعد جب اس کا تذکرہ کیا کیونکہ آپ کو بتائیں نہ مکہ سے پہلے نہ مکی دور میں مسلمانوں حضرت اس سے اور اور بھی کچھ حوالہ جا سے یہ بات آگے جا کے پتہ چلے گی کہ بغیر روزے کے اتقاف کرنا صحیح ہے اور یہ کیا جا سکتا ہے اور بغیر روزے کے بھی اتقاف کرنا اس کی اجازت دی گئی ہے اچھا صناح اب اس کے حوالے سے میں ایک اور چیز آپ بتاتی جاؤں کہ خواتین کا اتقاف اور اس کے معاملات کیا ہیں خواتین اتقاف کر سکتی ہیں صحابیات امہات المومنین سے اتقاف کا کرنا ثابت ہے ابھی آپ ایک حدیث پڑھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ علیہ سلم کی ازواج متحرات نے آپ سے اجازت لی اور انہوں نے خیمے گارنے شروع کر دی مسجد نبی کے سہن میں تو گویا مسجد نبی کے سہن میں یا کسی اور مسجد کے سہن میں یا اس کے معاملات میں اتقاف کے لیے خیمے وغیرہ گھرے جا سکتے ہیں اور خواتین بھی مسجد میں اتقاف کر سکتی ہیں اور خواتین اگر مسجد میں اتقاف کریں گی تو ان کے لیے الگ خیمے ہوں گے خواتین کے حوالے سے ان کے حیز کا معاملہ اگر ایک خاتون اگر ایک خاتون جو اتقاف کا آغاز کرتی ہے چاہے اس کو پہلے معلوم ہے اور چاہے اس کو اس کا علم نہیں بھی ہے لیکن اگر اس کو حیز کے دوران اتقاف کے دوران حیز کا آغاز ہو جائے تو پھر اس کا معاملہ کیا ہوگا اس کا اتقاف ٹوٹ جائے گا کیونکہ میں نے بھی آپ کو ابتداہی میں بتایا کہ اتقاف کے لیے تہارت شرط ہے اتقاف ٹوٹ جائے وہ اتقاف کی جگہ سے نکل جائے گی اتقاف کی پابندیوں سے آزاد ہو جائے گی لیکن اس کو اس کی قضاء ادا کرنی ہوگی رمضان میں اگر اس نے رمضان کے مہینے میں اگر ایک خاتون اتقاف کی نیت کرتی ہے اور حیث کی وجہ سے اس کا اتقاف ٹوٹ جاتا ہے تو اس نے جتنے دنوں کی نیت کی دی یا جتنے دنوں کی اراد سے اس نے اتقاف کا آغاز کیا تھا اس کو اتنے دنوں کی قضاء آدھا کرنی ماجب ہوگی اللہ یہ کہ اتقاف کی نیت کرتے وقت اس نے مشروط نیت کی ہو یعنی اس قاتون کو اگر پہلے ہی پتا ہو کہ حیز آنے والے ہیں امکان ہے کہ حیز کا آغاز ہو اور وہ پہلے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس نیت اور اراد سے اپنے اتقاف کا آغاز کرے کہ اللہ اگر میرا حیز نہ آیا اور حیز کا آغاز نہ ہوا تو اگر نیت کی جائے بولنے کی الفاظ نہیں یہ دل کی حالت ہے اس انداز میں اگر نیت کی جائے تو کچھ کے نزدیک ایسے مشروط نیت سے کیے جانے والے اتقاف کی قضا واجب نہیں ہے خاتون اگر مسجد میں اتقاف کرے یا اپنے گھر میں اتقاف کرے اس کو اپنی شوہر کی مرضی اور اس کی رضا کے ساتھ اتقاف کا آغاز کرنا ہے لیکن یہ یاد رکھئے کہ شوہر کے لیے یہ پسند دیدہ ہے کہ ایسے عمل کے لیے اس کو اجازت دے اور یہ بھی آئیم آ اکرام کی رائے ہے کہ شوہر اگر بیوی کو اجازت دے دے اور اپنی اتقاف کا آغاز کر لے تو یہ شوہر کے لیے نا پسند دیدہ ہے کہ اس کو توڑنے کا حکم دے لیکن کچھ کی رائی یہ ہے کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو اتقاف کے توڑنے کا حکم دے تو اس کو توڑ دینا چاہیے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ موجود ہے کہ اگر بیوی کو شوہر اس کا نفل روزہ توڑنے کا حکم دیتا ہے تو اس کو توڑ دینا ہے روزہ تو اتقاف بھی نفل عبادت ہے لیکن آئیمہ کی رائے میں شوہر کو بیوی کو اتقاف کی اجازت دینے کے بعد اس کو توڑنے حکم انتہائی ناپسند دیتا ہے اتقاف کے بیٹھنے کا وقت کیا ہوگا چار آئیمہ کی یہ متفق رائے ہے کہ سورج کے دوبنے سے تھوڑی دیر پہلے اپنے اتقاف کی جگہ میں داخل ہو جائے یعنی افتار کے وقت جس رات سے اس نے اپنے اتقاف کا آغاز کرنا ہے افتار کے وقت سے تھوڑی دیر سے پہلے وہ اپنے اتقاف کی جگہ میں داخل ہو جائے اور اتقاف کی تکمیل کب ہوگی جب روعت حلال جب سورج چاند کے نظر آنے کی خبر جیسے ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں گواہی آئے گی تو اس کے بعد وہ موتقف اپنے اتقاف کی جگہ سے نکل سکتا ہے باب نمبر چار مسجد میں خیمے یا تمبو وغیرہ گارڈنا حدیث نمبر نائی نیٹی وان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے اتقاف کا ارادہ کیا پھر پھرے طرف اس مکان کے یعنی جہاں ان عورتوں کے ساتھ اس کام میں بھلائی کا گمان کرتے ہو پھر آپ صلی اللہ وآلہ نے اتقاف سے پھرے اور اتقاف نہیں کیا یہاں کہ اس کے بدلے آپ نے شوال کے دس دنوں میں اتقاف کیا اسے چھوٹے چھوٹے جو مختلف مسائل پتا چل رہے ایک تو یہ واقعہ حصل میں کچھ ایسا ہوا تھا کہ جب آپ نے اس سال اتقاف کی نیت کی تو امہات المومنین میں ایک کے بعد دوسری امہ المومنین ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتقاف کی اجازت مانگی سب سے پہلے حضرت عائشہ نے اجازت مانگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت برحمت فرمائی حضرت حضرت حفظہ نے اجازت مانگی پھر حضرت زینب نے اجازت مانگی اور پھر ایک کے بعد ایک ساری مہات المومنین جو آپ کے اقدر نکام میں اس وقت موجود تھی سب نے اجازت لے لی آپ عدل بھی تو کرتے تھے نا تو لہذا جب آپ نے ایک کو اجازت دی تھی اور جب آپ سب کو بھلائی کا ارادہ کرتے کہ میں نے ان میں سے ایک کو اجازت دی دوسرے کو دی وہ ساری کرنے لگی تو لہذا پھر آپ اس سال پھر کیا کیا کہ آپ نے ایک بات یہ پتہ چل رہی ہے کہ بیوی کو شوہر سے اجازت لینی ضروری ہے شوہر اگر اجازت دے دے تو مسجد میں بھی اتقاف کر سکتی ہے مسجد میں خواتین کے اتقاف کے لئے خیمے گارے جا سکتے ہیں اور ویسے بھی مسجد میں مردوں اور عورتوں کے اتقاف کے لئے دونوں ہی خیمے گارے جا سکتے ہیں خیمے گارنے کے بعد جب تک اتقاف کا آغاز نہ ہو وہ خیمے وہاں سے اٹھا کر اتقاف کو مؤخر کیا جا سکتا ہے ہاں اگر کوئی شخص اتقاف میں داخل ہو جائے تو پھر اس کو توڑنا جو ہے وہ بغیر کسی عذر کے جائز نہیں ہے اور اس حالت میں اس کی قضا ماجب ہوگی رسول اللہ نے اس موقع پر اتقاف نہیں کیا اور رمضان میں اتقاف نہیں کیا اور اس اتقاف کے بدلے شوال میں آپ نے دس دن کا اتقاف کیا کوئی کیا پتہ چل رہا ہے کہ اگر کوئی شخص اتقاف کی نیت کرے یا اتقاف کا آغاز کرے اور اس کو تکمیم تک نہ پہنچا سکے تو پھر کیا کرنا ہے اس کو اس کی قضا دینی ہے اور یہ قضا کب کی جائے گی رمضان کے بات ادا کی جائے گی ایک اور بات بھی یہ پتہ چل رہی ہے کہ وہ عبادات جن کی قضا واجب ہے ان کو جلد جلد ادا کر دینا بہترین اور پسند دا ہوگا اور پھر یہ پتہ چل رہا ہے کہ جتنے دنوں کے اتقاف کی نیت کی گئی تھی اتنے ہی دنوں کے اتقاف کی قضا ادا کی جائے اگر دس دنوں کی نیت کی گئی ہے تو پھر قضاب دس دنوں ہی کی واجب ال ادا ہوگی اب یہاں سے ایک اور مسئلہ کہ کیا بغیر روزے کے یا بغیر رمضان کے اتقاف کیا جا تاریخ عید کی تاریخ ہے اور یہ وہ دن ہے جس میں آپ نے خاص روزہ رکھنے سے منع فرمایا حالان کہ آپ نے شوال میں اتقاف کیا تو گویا یہاں سے اس واقعے سے اور پچھلے اور اس کے علاوہ کچھ واقعات سے لوگ اس بات کا جواز اخذ کرتے ہیں کہ بغیر کیا ہے جی حدیث نمبر 982 میں ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ آپ کی ملاقات کو آئیں اور آپ رمضان کے آخری عشقے میں مسجد میں اتقاف پیٹھے تھے سو وہ ایک گھڑی آپ کے ساتھ بات چیت کرتی نہیں پھر اٹھ کر اپنے گھر کو انسار کے دو مرد پاس سے نکلے تو ان دونوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور چلے تو آپ نے فرمایا کہ جلدی نہ کرو ٹھہر جاؤ یہ تو صفیہ بنت ہوئی ہے یعنی یہ میری بیوی ہے کوئی اجنبی عورت نہیں کہ تم لوگ بد گمانی نہ کرتے پھر تو ان دونوں انساریوں نے کہا اللہ پاک ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ساتھ نے بد گمانی کا کیا تخل ہے اور نہیں ہم نے گمان کیا آپ کے ساتھ مگر کسی بھلائی خیر کے علاوہ تو یہ بات تو ان پر بڑی شاہ خون پہنچتا ہے یعنی خون کی طرح انسان کی گردش کرتا ہے لہذا مجھے در تھا کہ کہیں تمہارے دل میں وہ بد گمانی نہ ڈال دے واقعی سے کچھ اصول جو وزا ہو رہے ہیں سب سے پہلے تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتقاف کی حالت میں رمضان میں ہے اور ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ آپ کی ملاقات کو آئی ہمیں باقیات سے پتا چلتا ہے کہ صرف صفیہ رضی اللہ عنہ یہ ایک موقع نہیں ہے متفررق موقع پر امہات المومنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے اتقاف کی حالت میں ہونے باوجود آپ سے ملاقات کے لیے آتی تھی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں متقف ہوتے تھے اور امہات المومنین آپ کی ملاقات کے لیے تشریف لاتی تھی اور یہاں پر انداز کے نظر آرہا ہے کہ حضرت صفیہ تھوڑی دیر بات چیت کرنے کیلئے رکی اور پھر اٹھ گئی پہلی بات یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ ملاقات مختصر رکھنی سنت سے ثابت ہے یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کی شکلی نہیں دیکھ سکتے آپ کسی سے بات نہیں کر سکتے ایسا تظور نہیں ہے ضروری حد تک ایک مختصر سی ملاقات کسی سے بھی کی جا سکتی ہے اور ایک شوہر کی اپنی بیوی کے ساتھ یعنی اگر بیوی اتقاف میں بیٹھی ہے تو شوہر اسے کچھ دیر کی مختصر بات چیت کر سکتا ہے اور اگر شوہر اتقاف میں بیوی مختصر ملاقات بات چیت کی حد تک کر سکتی آپ دیکھیں یہ وہ رشتے اور معاملات ہے بس اوقات انٹریکشن جو ہے وہ کوئی ضروری باتوں کے حوالے سے بھی لازم ہے اور اس کی مجبوری ہو سکتی ہے تو اس کا جواز موجود ہے دوسرا اس واقعے سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ایک متقف کے لیے وہ سارے عمل جو مباہ ہے مثلا ملاقات کے اوپر اٹھ کے ملنا یا ملاقات کے اوپر سلام کرنا یا سلام کرنے والے کا جواب دینا جو نومل مباہ عمال ہے یہ سارے کے سارے ایک متقف کر سکتا ہے یعنی اگر وہ مسجد میں اعتقاف کے قیفیت میں بیٹھا ہے تو یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اپنا موز سے لپیٹ کے بیٹھے گا کسی سے بات نہیں کرے سکتا ہے پھر یہ حاجت کے حوالے سے یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ 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 حاجت تھی اگر نبی نکلتے مہات المومنین کے دروازے بہت قریب تھے تو یہ اس قسم کے مختصر سی ضروری سی حاجت جو کہ مختصر ہو اور بہت حال پوری دن کی روشن نہیں تھی تو نبی صلی اللہ اللہ علیہ حاجت جائے گویا اسلام مومنوں کے درمیان بد گمانی کو پسند نہیں کرتا کوئی بد کاری یا کسی غلط کام بد گمانی کو انتہائی نہ پسند کیا جاتے اور یہاں تک تقاف والا شخص اگر اس کے اوپر کسی توحمد کسی اف کسی بہتان کا امکان ہو تو وہ بات چیت کر کے اس بدگمانی کو بچانے کا طریقہ اختیار کر سکتا ہے گویا ضرورت اور حاجت کے تحت گفتگو کرنا بات کرنا یہ اتقاف میں منع نہیں ہاں منع کیا ہے دنیاوی کام کاج دنیاوی کام کاج بات چیت بزنس وہاں پہ بیٹھے ہیں موبائل سے پورا بزنس آرگنائز کر رہے ہیں کنڈکٹ کر رہے ہیں ایشیوز دے رہے ہیں آرڈرز دے رہے ہیں آفیس والوں کو بھی سارے آرڈرز دے جا رہے ہیں یا ایک خاتون اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی اور اتقاف کر رہی ہے پورا منیو بھی بتا رہی ہے پورا حساب کتاب بھی چلا رہی ہے تو یہ یہ طریقہ نہیں ہے مجبوری کے تحت حاجت والے معاملات جو ہیں ان کو تیہ کیا جا سکتا ہے استحاضہ والی عورت کا بیان استحاضہ میں اگر ایک خاتون ہو یعنی اس کو حیث کے علاوہ اگر آ رہا ہو تو میں نے آپ کو بشتفہ بھی بہت دفعہ بات کر چکے ہیں کہ استحاضہ والی خاتون اپنے ساری عبادات اور اپنے سارے معاملات ایک عام خاتون ہی کی طرح سرانجام دے سکتی ہے اور دے گی فرق صرف وہی ہوگا کہ وہ ہر روز کم از کم ایک تحارت اور پاکی کا غسل غسل حیث کا اتمام کرنے کے بعد اپنی باقی ساری عبادات کا معاملہ جاری رکھے گی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روائے سے یہ حدیث آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی بیویوں میں سے ایک زوجہ محترمہ نے اتقاف کیا اور ان کو استحاضہ کا خون آتا تھا اور ہم دیکھتے تھے ان کی سرخی اور زردی کو اور اکثر اوقات ہم ان کے نیچے تشت رکھ دیتے تھے تو کوئی آپ یہ دیکھیں کہ اگر خون بہت زیادہ کثیر بھی آ رہا ہو اس میں زردی ہو اس میں سرخی ہو جو بھی کیفیت ہے اس آنے والے خون کی اور جو بھی قسرت یا قلت ہے اس آنے والے خون کی اس سے فرق نہیں پڑتا ایک استحاضہ خاتون اپنے اتقاف کی عبادت کو جاری رکھ سکتی ہے اور اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی اللہ یہ کہ اس کی تحارت کا معاملہ اس کا اتمام کیا جائے ہاں جی کتاب نمبر باب نمبر چھے رمضان کے درمیانے عشرے میں اتقاف کا بیان حدیث نمہ نائن ڈی ٹی تری حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمضان میں دس دن کا اتقاف کیا کرتے تھے سو جب آپ کا انتقال کا سال ہوا تو آپ نے بیس دن کا اتقاف کیا یہ بیس دن کا اتقاف کا حوالہ کیا پیچھے یہ آپ نے دیکھا کہ صحابہ اکرام درمیانے عشرے میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درمیانے عشرے میں اتقاف پر بیٹھے اور آپ نے فرمایا کہ مجھے خواب میں نشانی بتائی گئی اور پھر آپ بیسویں صبح اٹھے اور پھر آپ نے اتقاف کیا کوئی ہے اس سال آپ نے بیس دنوں کا اتقاف کیا یہ معاملہ کیوں ایک حدیث کی شرح میں تو یہ آتا ہے کہ ربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سنت سے بیس دن کے اتقاف کی سنت وضا فرمانا چاہتے تھے اور آپ نے اس سے بیس دن کے اتقاف کی سنت وضا فرمائی دوسرا معاملہ یہ پتہ چلتا ہے کہ جس سال آپ نے بیس دنوں کا اتقاف کیا تھا وہ آپ کی زندگی کا آخری سال تھا تو آپ نے اپنی زندگی کے آخری سالوں میں جب آپ کو اپنی وفات کی خبر بھی ہو چکی تھی تو زندگی کے آخری سال میں ہمیں روایات سے پتا چلتا ہے کہ آپ کا تحجد بھی طویل ہو گیا تھا اور یہ بھی ہمیں پتا چلتا ہے کہ آپ نے آخری سال حضرت جبریل حمین کے ساتھ قرآن کے دو دور فرمائے تھے تو لہٰذا این ممکن ہے حدیث کی شرح بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ قرآن کے ان دو دور کے احتمام کے لیے آپ نے ڈبل اتقاف فرمایا لیکن کچھ کا حوالی ہے کہ ایک سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی مصروفیت کی وجہ پر جو کہ اکثر روایات نے بتایا جاتا ہے کہ آپ سفر میں تھے آپ سفر کی حالت میں تھے اور رمضان میں سفر کی حالت میں تھے اور اس رمضان کے سفر کی بنیاد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال اتقاف نہیں کر سکے اور اس کے حوالے سے آپ نے اگلے سال دوہرہ اتقاف فرمایا اور کچھ امہات المومنین کا مباقیہ کہ جس سال امہات المومنین کی وجہ سے آپ نے اتقاف نہیں کیا تھا اگلے سال آپ نے دوہرہ اتقاف فرمایا مختلف توجیہات البتہ دی گئی ہیں لیکن ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سال امہات المومنین کی وجہ سے اتقاف نہیں فرمایا تھا پھر آپ نے اس حوال میں اس کی قضاء عطا فرمائی تھی اکثر روایات اور حوالہ جات جس حوالے سے جاتے ہیں وہ یہی ہیں اور وہ دروستہ حدیث سے ثابت ہے اور مغازی کے واقعات سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر تھے ایک سال رمضان میں سفر کی بنیاد پر آپ نے اتقاف نہیں کیا تو اگلے سال آپ نے دس کی بجائے بیس دن کا اتقاف فرمایا اللہ سبحانہ تعالی ہمیں یہ بہترین افضل عبادات اپنی زندگی میں اپنی اولادوں اور اپنے ادگت اپنے اہل خانہ کو اس کا طرف مائل اور قائل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمیں رمضان کے احقامات کو اور روزوں کے احقامات کو بہترین طریقے سے سمجھ کر اپنے اگلے رمضان کو اس سے بہتر اور افضل رمضان بنانے رب کی رضا پانے جہنم سے نجات کے پروانے پانے اور جنت میں داخلے کے پروانے پانے کی توفیق عطا فرمائے ربنا اللہ تزیقلوبنا وعدہ اصحاد ایتنا وحب لنا من لطن کا رحمہ انکا انتا الوحاب سبحانک اللہماما بحمدکا نشہدو اللہ الہ الا انتا نستخبرکا و نتوب علیک سبحان ربکا رب العزتی اما یسفون والسلام ان المرسلین والحمدللہ رب العالمین آمین سم آمین